ایک کمپنی میں نا وہ ایک منجر ہائر کرتے ہیں اور وہ بہت بڑا فیصلہ لیتا ہے لیکن اس فیصلے کی وجہ سے نا کمپنی کو بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ جو بندہ ہوتا ہے نا جو آفیسر ہوتا ہے وہ استیفہ دے دیتا ہے تو مجھے یہ پڑھ کے بڑا اچھا لگا کہ جو اس کے مالکان ہوتے ہیں یا بورڈ آف ڈریکٹر ہوتے ہیں نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو تم نے نقصان کر لیا ہے اب تم استیفہ دے رہے ہو تو تمہارا استیفہ جو نا وہ منظور نہیں کر سکتے ہیں تو اس نے کہا جی کیوں کیوں نہیں تو اس نے کہا دیکھو اب تم نے فیصلہ لیا ہے تم نے نقصان تو کر دیا ہمارا لیکن اب ہم کوئی اور بندہ لے کے آئیں گے تو وہ بھی اگر ایک فیصلہ لے گا تو وہ بھی نقصان کرے گا تم نے اب فیصلہ تو لیا لیکن تم اب اس میں سے سیکھ لو کہ تم نے جو نقصان کیا یہ تم دوبارہ نہیں کرو گے تو اس کو آپ اپنی زندگی کے ساتھ جو نا وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ انسان بعض کات کوئی فیصلہ لیتا ہے کسی بندے کو ہائر کرتا ہے تو اس کو نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کو سکھائیں اہود بھی سیکھیں کہ جب مطلب آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں نقصان ہو جائے اب آپ اس سے سیکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان اگر کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو رہا یا اس کو اچھی کامیاب بھی نہیں مل رہی تو اس کو سوچنا چاہیے اس کو ٹھہرنا چاہیے کہ میں کیا غلطی کہا رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے وہ ملتیف ہے نا ایک پتھان ہوتا ہے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو آگے جو نا وہ چلکا پڑھا ہوتا ہے کہ لے کا تو وہ سلپ ہوگے گر جاتا ہے تو اب وہ غلط دن پھر آتا ہے تو پھر چلکا پڑھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے آج پھر گرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اکثر لوگ ایسے ہی گلتی کر رہے ہوتے ہیں بار بار لیکن سیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں ایسے ایک بندہ ہوتا ہے پہلوان ہوتا ہے شاید تو وہ ہار جاتا ہے پہلوانی میں جو اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وہ نا اپنا چونکہ انہوں نے لنگوٹ پہنا ہوتا ہے تو وہ لنگوٹ نہ ایسے پھینک دیتا ہے تو جو پہلوان جیتی آتا ہے نا وہ اسے پوچھتا ہے کہ پہلوان جی کیوں ہے کیوں سوٹ شریعت اسی تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یار میں تین ہزار بیٹھ کے ڈینٹ لگاتا تھا ڈیلی تو میں پھر آ رہ گئے ہوں تو وہ کہتا ہے یار تم تین ہزار لگاتا تھے میں دس ہزار لگاتا تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ کہیں نکام ہوتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ اگلا بندہ جیت گیا بلکہ یہ سوچیں کہ اس کی محنت چاہدہ آپ سے بہت زیادہ ہو آپ نے محنت کام کی ہو ٹھیک ہے تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ میں سکھانے کے لیے آتی ہے میں اس سے سیکھنا چاہئے ایسے ایک لڑکا تھا وہ دوڑ میں بہت اچھا تھا تو اس نے کہا جی میں نے مقابلے میں جانا ہے اسطاز نے کہا بیٹا تو وہ بھی نہیں جا سکتا وہ چلا گیا تو اس نے اسطاز کے کہے کہ بغیر یہ نہیں چونکہ اسطاز کا ایک تجربہ ہوتا ہے ماں باب کا بھی تجربہ ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہو تو وہ جب ریس میں دوڑتا ہے تو ہار جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے آج کے بعد وہ حصہ ہی نہیں لینا میں چھوڑ رہا ہوں پھر اس کو اسطاز نے کہا بیٹا دیکھا میں نے اس لئے کہا تھا کہ تیرے اندر ابھی وہ حصلہ نہیں وہ طاقت نہیں تھی اس لئے میں نے تجھے منع گیا تھا کہ تجھو جو ہے نا وہ نائف سالی ٹھیک ہے پکہ جس نے سیکھنا ہو اس کے لئے کہتے ہیں اشارہ بھی کافی ہوتا ہے تو جب کبھی زندگی میں نقصان ہو کوئی کام ہو ایسا تو رکیں سوچیں کیا ہو ہے ٹھیک ہے تو یہ بات کرنے کا مقصد ٹھیک ہے چلیں پھر کبھی صحیح ٹھیک ہے تو بائے بائے اللہ حافظ